ہاں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فوٹو فیک نیوز آن لائن ایک دکت قبر ہے سادمان نبی نمبر ڈاکٹر صدیر واسوروٹ کے جو کہ کل سے لا پتہ ہیں اور خیاس کیا جاتا رہا ہے ان کے پادرز ان کے پیڈنٹ کے طب سے کہ وہ چین گھٹ میں آئے تھے نہانے کے لیے اور تین بچہ لے کے گئے تو ان کے والد سے بات کرتے ہیں ہاں بتائیے آپ ہم کل چار بجے کے بعد ہے کہ کل ہم لوگ گھر پہ موجود تھے وہ موقع تھا اتفاق سے محلے کا تین جو جو بدماش لڑکا وہ اس کو بغیر بولی میرے بتائے وہ نیچے چلا گیا آدھا گھنٹہ کے بعد خبر آتی ہے کہ شادمان جو ہے جو تینوں لڑکا لے کے گیا تھا وہ تینوں لڑکا بھاگ گیا ہے شادمان کو پانی میں چھوڑ کر کے تو یہاں کے مقامی لوگوں کا اسٹیٹمنٹ یہ کہنا ہے کہ وہ لڑکا نہا چکا تھا اور اس کو وہ جو تین بدماش جو لڑکا ہے وہ زبردستی دوبارہ پانی میں ڈالا ہے اور بولا کہ نہاں شادمان بول رہا ہے شادمان بول رہا ہے کہ میرے سر میں طرح دور ہم نہیں نہائیں گے بولا تیانا تیانا نیچے آنا ہمارے ساتھ نہائیں گے اور ڈوب کی لگائیں گے ڈوب کی لگائیں کون کتنا دیر نیچے بیٹھتا ہے اب پانی کا زور حلفہ چل رہا ہے جب وہ دیکھا کہ شادمان ڈوبنے لگ رہا ہے تو یہ تینوں ساتھی بھاگ گیا اور وہ میرے گھر پہ نہیں آیا محلے کا ایک آدمی لڑکا وہاں کر کے بولا کہ ایسا سا بات ہے کہ شادمان ہم لوگ نہانے گئے تھے اور یہ لوگ جھوٹ جھوٹ تھانا میں بیان دیا ہے کہ اس کو کادو لگ گیا تھا پانی چھڑھانے کے لئے گیا تھا جبکہ یہاں کے آفیسر کا بیان یہی ہے اور یہاں پہ جو اسٹھانی جو لوگ ہیں چین گھاٹ کے جو لوگ کا پجاری کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ لڑکا کو دیکھا تھا کہ چار پانچ لڑکا کے ساتھ میں یہ آیا تھا نہانے کے لیے شادمان نہا کے اوپر چلا گیا تھے لیکن اس کو دوبارہ گیا یہ ان لوگوں کے لڑکوں کی غلطی ہے جس کے وجہ سے میرے بچہ کا یہ حالت ہوا ہے جو اب تک لا پتا ہے آپ کو کیسا پتا چلا کہ وہ لوگ یہی پہ آئے تھے یہی پتا ہے لوگوں کے لوگوں نے کہا کہ یہی پہ آتا ہے اور لڑکے نے بھی خود اسٹیٹمنٹ کیا جب پولیس اس کو پکڑا ایک ہتر نمبر ڈاکٹر صدیرباز سو روڈ سے وہ تینوں لڑکوں کو پکڑا تو اس نے کہا کہ ہم لوگ کھل چار بجے آئے تھے اور یہاں پنہائے تھے ہاں لڑکے کی فوٹو ہے ہم لوگ کے پاس میں نشانی بھی ہے جو ہم لوگوں نے وہ پولیس نے بھی اس کا لیا ہے اور یہاں پہ چشمہ کل جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں کل یہی پر یہی میرے بیٹا کا چشمہ تھا اور میرا ٹی شرٹ تھا اور اس کا چپل تھا باقی وہ فل پینٹ پہن کر کے نکلا تھا پانی میں گیا تھا یہ اس کے لڑکا کے وجہ سے ہی میرے بچے کا یہ حالت ہے نہیں ابھی نہیں دیا وہ لوگ نے پولیس نے ہم کو کہا کہ سب ہو گیا ہے لیکن رات پر پتا چلا کہ نہیں آپ کا ابھی صبح پتا چلا کہ جیٹی نہیں ہوا ہے اور ان لوگ جو تینوں لڑکا کو جو پولیس نے کل پکڑا تھا یہ کہ تینوں لڑکا کو فوراں آریسٹ کیا جائے اور اس سے پوچھتا کیا جائے کہ صحیح ہٹنا کیا ہوئی ہے کیونکہ جبکہ اس بات کا آلیڈی ریکارڈنگ ہو چکا ہے مقامی لوگوں کا ریکارڈنگ ہو چکا ہے کہ شادمان کی کوئی غلطی نہیں ہے اور بینہ بولے ایک کرائم کیا ہے کہ اس کے گھر سے اس کے ماں باپ سے اپنے اس کے بچے کو لے کی گیا ہے اور بعد میں یہاں کے لوگوں کے اس کے ماں کے آستانی لوگوں کے حساب سے وہ لڑکا پانی میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا لیکن زبردست اس کو دوبایا ہے جس کے وجہ سے وہ پانی میں بہا ہے تو ابھی آپ لوگ جائیں گے کیا پولیس ہاں بالکل جائیں گے پولیسے کہیں گے اور بھی ابھی جو کام ہو رہا ہے ہم لوگ اتخوری کا وہ بھی صحیح سے نہیں ہو رہا ہے صرف دو ہی آدمی آیا ہے اور دو آدمی میں وہ صحیح سے نہیں آج صبح کے یہ دس بجے نو بجے سے ہی ہم لوگوں تک فور لگا رہے ہیں اب لگ بارہ بجنے جا رہا ہے لیکن اب تو میرے بیٹے کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے دھون رہے ہیں لیکن یہ بہتر طریقے سے رہو لے اس میں اور تیزی لانے کی ضرورت ہے اور چار پانچ آدمی کو لانے کا اور ضرورت ہے آپ لوگ سبھی ساتھ دیں میرا نام ہم شادمان کے فادر ہیں میرا نام محمد درفان ہے بچہ بھائی بھی ہو بہت اچھے بیٹا بھی ہو درگھٹنا کیاس کیا جا رہا ہے سادمان جو یہاں پہ ان کے گھر سے کیاس کیا جا رہا ہے یہاں پہ گھوم ہوئے ہیں جن کا کپڑا بھی یہاں پہ ہندر پرسنٹ ایک ہی پر آیا جو بھی یہاں پہ نہانے کے لئے یہاں نہانے کے لئے آئے تھے ان کا کپڑا اور چشموں وغیرہ ملا ہے تو ان کے والد صاح سے بات کیے تو آئیے ان کے ماں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کچھ دن کب وہاں سے گھر سے نکلے تھے ان کی ماں سے بات کرتے ہیں آپ کا نام سیما ان کی ماں ہے جی ہم اس کی ماں ہے شادمان کی ماں ہے کب سے یہاں بتاتا ہے وہ کل چار بجے گیا ہے میرے گھر میں وہ موبائل کھل رہا تھا ایک لڑکا آیا اس کو آواز دیا ہے اور وہ گھر سے لے کر اس کو گیا ہے اور نیچے میں بول رہا تھا جانے کے لئے تو وہ جانے سے انکار کر رہا تھا مگر زبادستی لے گیا ہے ہم لوگ کو نہیں پتا تھا ہم لوگ گھر میں تھے ہم لوگ کو کچھ نہیں پتا ہے میرا بچہ ساڑھے تین کے بیچ میں نکلایا ساڑھے تین بجے نکلایا ساڑھے تین بجے نکلایا ہے گھر سے ہاں سب کچھ کی ہے کچھ پتا نہیں چلا موکامی لوگوں سے ماملہ گھر کیا ہے اسے موکامی لوگوں سے بات کرتے ہیں یہاں پر گھاٹ پہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں یہاں پجاری جی بھی ہے پجاری جی یہ جو کل لڑکا یہاں سب نہا رہا تھا ہم لوگ سے بادے میں جی رہا بتا سکتے ہیں ہم آنا ساڑھے بار 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 چنگ بان کر کے چلا لگیا ہے اچھا چلا اور اس سے پہلے کیا بانا چلا پہلے بار 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 تک اس کے پہلے سب بچے نکلایا ہے ہم لوگ جب جا رہے سے دیکھیں تب تک ڈوب گیا ہے اچھا چللے چلنی ہو رہا ہے بچاؤ بچاؤ کر رہا ہے چار بچے تھے ان کی ساتھ چار بچے تھے ان میں تین بچے کیا کر رہا سب ہی نہ رہے تھے بچاؤ کون بولا جو بھی بچاؤ چلا دا سب اچھا اچھا تو یہ کئے بجے واقع ہوگا یہ بھلا ڈھارے تین چار بجے کل سارے تین چار بجے کل سارے تین چار بجے اس کے بعد یہاں پر کچھ پولیس وغیرہ آئے کی نہیں ریبے ٹرافک وغیرہ کوئی نہیں پہنچا ہم نے دو تین دوں بنا کھا کہ پہن ون پہن کے جاتا ہم نے بولے بھی اچھا اچھا تو تیس جگہ ہوا آپ جنا اسپورٹ دیکھا سکتے ہیں کاریب میں ہی ڈھو بھی اس وقت بھاٹا تھا یو بھاٹا تھا پانی جا رہا تھا پانی جا رہا تھا پانی کم طرف اسجیا میں چادو بچے کھل دیتے ہیں جب بھوٹ رہا تھے نہاں پانی گٹان تھا پانی کٹان تھا اور باقی تین بچے واپس آئے تو ان کا یہاں کے لوکر مقامی لوگوں کا کرنا ہے کہ ایک لڑکا جو اتھی چاروں ایک ساتھ پھیل لیتے اور تین جو ہے نہا رہتے اور جس میں سے تین بچ کے آگئے ایک جو ہے یہاں پر رہ گیا اور پانی کے باہوں میں آ گیا ایک بار نکل چکا تھا دوبارہ پھر اس کو واپس لے گیا ایک بار نکل چکا تھا پھر دوبارہ اس کو زبردستی بولا وہ تینوں فورس کر کے اس کو لے گیا وہ تینوں فورس کر کے اس کو لے گیا کیا عمر تھا ان کے ساتھ کے بچوں کا سب اپر پJOلف comparing میرا طبیت تینوں پھولارہ تو مت لے گیا مجھا ہے ہم بہتے ہیں مجھے دیکھا ہے اب پتہ ہی مسجدی ہے محمددک کام پھولی ہم لاپتے ہیں کچھen ہوں ان کے فادر کے فرینڈ ہوں آپ کیا کہیں گے یہاں بولنا یہ چاہ رہے ہیں جو جب یہ مہینہ مہینہ ہمیشہ ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے بچوں کے لیے یہاں پر پساسن جو ہے سختی کرے تاکہ بچہ کو بچہ جو ہے یہاں پر آئے نہ نہ آئے گا نہ کچھ ہو بڑے لوگ نہ رہے ٹھیک ہے لیکن بچہ جو ہے بچہ کو جو ہے ایلاو نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے دوستو اب دیکھیں اس خبر کو اس کی آگے تک دیکھیں فوڈا فیک نیوز اس کی آگے تفصیص کے بارے میں لوگ سے جیس طرح سے اپ ڈیٹ ہوگا ہم آپ کو خبر دیتے رہیں گے شکریہ فوڈا فیک نیوز دیکھنے کے لیے میں محمد اقبال خان ڈیٹی کے بڑا بابو سائٹ کو بھیو کرے جہاں پہ حادثہ ہوا تھا ان کے گارڈینج بھی ہیں پولیس اپنے کام میں لگی ہوئے ہیں تپتیش کر رہے ہیں لوکل علاقے سے یہاں کے بڑا بابو پوچھ رہے ہیں سبوں کا نام لیا جا رہا ہے سبوں کے پوچھتا ہونے والی ہے جو جو اس علاقے میں موجود تھے یہاں کے لوکل شکریہ کی دردہ یہاں کے لیے ہمیں دے گے تم دیل پانی میں دکھے نمتینے نمتینے رہا ہے جو اس کے لیے ہیں اب یہ لوگ کتنے ہیں مر کے ہوئے آپ کے بچے کے ہوئے ہیں وہ بھی چودہ پندہ ہے اٹھارہ انیس ہے اٹھارہ انیس ہے اٹھارہ انیس ہے اٹھارہ انیس ہے سوٹ فر ایس ایس پی ٹی ایس ایس پی ٹی کے بڑا بابو یہاں پہ جائیہ لیا ہے اس وردات کے اور ان لوگ اپنے کام میں شکسم ہے دیکھ سکتے ہیں بڑے بابو جو ہے آپ کو سائٹس دیکھاتے ہوئے ہیں